جو گڑبندن ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ اسفل ہے اور کمجور ہے تو یہ کیا پریچھا مانی جائے گی آگے کے لیے پریاس تو دیکھیں وہ دوہزار مجھے نہیں دکھ رہا یہ دوہزار انیس کے لیے ہے میں نے جیسے کہا یہ دلت ووٹوں کا کی سودے باجی کری گئی ہے ایک راجصبہ کی سیٹ لینے کے لیے اور جو دکھ رہا وہ بھائی کے لیے ہے نہ دوہزار انیس دماغ میں ہے نہ کچھ اور دماغ میں ہے یہ دلت ووٹوں کی سودے باجی ہو رہی ہے نہ دلتوں کے وکاس کا معاملہ ہے یہ بھائی کے لیے ہے یا ایک راجصبہ سیٹ کے لیے ہے میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ ایک چناؤی بھاشن ہوتا ہے اب اس کے بارے میں کس سندر میں کہا جاتا ہے وہ اس کا ویکیان کر دیں گے جہاں تک کہ نندی جی ہوں یا بھارتی جنتہ پارٹی ہم لوگ کوئی بھی کسی بھی وپکش کا کوئی بڑا ہو یا چھوٹا بھی نیتہ ہو ہم لوگ سب کا آدھر کرتے ہیں اور اس کا سمان کرتے ہیں دیکھیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے یہ بیساکی پہلے بھی کانگریس نے اپنی دی تھی سپا کو اور اس کا نتیجہ دوزار سترہ کے ویدھان سبا میں آ چکا ہے مگر اس پہ مائیواتی جی کو بڑے پرشن اٹھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے اور پچیس سال پہلے جو اپنی آبرو کا حوالہ دے کے جس نے گھڑ بندن توڑا اور جن لوگوں کے کارن توڑا آج انہی کی آبرو بچانے مائیواتی جی کیوں نکلی ہیں اور اسی کا اسی سے اتر بھی ان کو دینا چاہیے اور پرشن بھی اٹھتے ہیں کی کیا یہ مائیواتی جی سچ نہیں ہے کہ آپ دلت ووٹوں کی سودے باجی کر رہی ہیں اپنے بھائی کو راجصبہ میں لانے کے لیے کیا دلت ووٹ کی قیمت یہی ہے کیا ان کو وکاس نہیں چاہیے آپ کا پریوار چلتا رہے اور جو آپ کے آبرو پہ حملہ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا ہم نے نہیں کہا ہے آج انہی کو بچا رہے ہیں تو آپ کے دلت ووٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے آج آپ کی لیے اور جو ہے وہ آپ کے بھائی کی لیے ہے یا راجصبہ ایک مل جائے آپ کی پارٹی کو وہی ہے اس کا جواب مائیواتی کو دینا چاہیے میں تو بولی چکا ہوں جب بپکش اتنا لگا رہا ہے آروپ اور جو صحیح بات ہے جب وہ جیتے ہیں اب کانگریس کو بتانا چاہیے کس سیٹیں ان کو ملی ہیں میگالے میں وہ بھی ایوی ایم کو خراب تھا مگر ایوی ایم جو ہے جب کوئی بھی جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھ ہے کہ اس کا بٹن جو دبانا چاہیے کیونکہ وہ ایوری ووٹ فور موڈی ہوتا ہے ای وی ایم کا مطلب یہاں پہ سماجوادی پارٹی کا چناؤ اٹھی نہیں پایا ہے یہاں پر ان کا سنگٹن ایک دم فیل ہے اور سنگٹن فیل نہیں ہوتا ہے یہاں پر گورکپور میں تو یہ مائیواتی کا سپورٹ نہیں لے ہوتے پیساکھی کی ان کو جروت پڑتی ہے جو کمزور ہے جو لنگڑا لودا ہے تو پارٹی تو ان کی لنگڑی لوڑی ہے تو اس لیے ان کو بیساکھی کی آوشکتہ پڑ رہی ہے اور کہیں مجبوط ہوتے تو دم سے لڑتے جو دم سے سامنے کچھ دکھ رہا ہے تھوڑا بہت وہ ڈان مافیا ہے اتیک احمد ہے وہ ہی دکھ رہا ہے تو سماجوادی پارٹی نمبر تین پہ آنے والی ہے مگر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم لوگ سنشت ہے کہ ہم چودہ تاریخ کو جو ریزلٹ آئے گا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں گورکپور اور پھلپور میں آئے گا نہیں نہیں ان کو تو پہلے جواب دینا چاہے ان کے ایسے گنے چونے ہی بدھائک ہیں مچ چوالیس ہیں بدھان سبا میں یو پی میں وہ جتنے ہیں کیا وہ ریزائن کر کے اس پر چناؤ کروانا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں پھر مان لیتے ہیں کہ ای وی ایم میں کوئی گھڑ بڑی ہے پہلے اس کو تو ریزائن کروانے وہ کروانے وہ کریں گے تو اس پر چناؤ تو ہوئی گئی ہوئے گا وہ تو سمدھانے کے ایک پرکریہ ہے تو اس پر چناؤ ہوئے گا مگر آپ کو اس پر بھروسہ نہیں ہے ای وی ایم پہ تو چوالیس کیوں بیٹھے ہوئے بدھان سبا میں تو اس کا تو وہیں ہو جاتا ہے آپ مطلب آپ اس کو بھی مطلب ہیڈ بھی انہی کا ٹیل بھی انہی کی تو ایسا نہیں ہو سکتا نا تو آپ کو کہیں بھروسہ نہیں ہے تو ان کا ریزگنیشن لے کیونکہ وہ گھڑ بڑی سے آئے وہ وہ تو ان کو سمجھنا چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی لئے ووٹ کیسے بنا سکتے ہیں محنت کریں گے سکاراتمک راجنیتی کریں گے یہ جاتی واد نہیں کریں گے دھرم کا جو ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں جب چناؤ آتا ہے تو راہل گاندی کو دکھتا ہے کہ مندر جانا چاہیے اب مندر جاتے نہیں ہیں اب جب وہ خود ہی جس دن ادھیکش بنے اس دن ہی چلے جاتے ہیں آشروات لینے کسی مندر میں اس دن بھی نہیں گئے تو ان چیزوں کا جنتہ بھی دیکھتی ہے اور پھر جنتہ سمجھتی ہے کون صحیح ہے کون گلت ہے اور وہ صحیح کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس لئے ای وی ایم ہو جاتا ہے ایوری ووٹ فور موڈی اب وہ جواب تو انہی کو لوگ کو دینا چاہیے ہم اس پہ نہیں دیں گے اب ایسا ہے وہ ان کی حالت ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ شونے پہ بھی آ سکتے ہیں ڈھیک ڈھنوڑا